آج پوری دنیا میں عالمی یومِ دماغ منایا جا رہا ہے جس کو ورلڈ برینڈے کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ورلڈ فیڈریشن آف نیرالجی کے زیرہ دماغ منایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو بڑھتی ہوئی آبادی بزرگوں کی یا عمر اسیدہ لوگوں کی ان کے حوالے سے اویرنس پیدا کی جائے اس وقت دنیا میں تیرہ فیصد لوگ ہیں کہ جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے اور یہ تعداد بڑھ کے بیس فیصد ہو جائے گی اور دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بڑھوں کے عبادی بچوں سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے جس میں جاپان شامل ہے کہ دوہزار پندرہ میں جاپان دنیا کا پہلا ملک بن گیا کہ جس میں ایڈل ڈائپرز کی فروض بچوں کی ڈائپرز سے بھی زیادہ آگے چلی گئی ہے پاکستان میں یہ آبادی تقریباً پانچ فیصد ہے تو پاکستان کی انیس کروڑ میں سے پانچ فیصد آبادی جو ہے وہ پینسٹھ سال سے زیادہ کی ہے اور ان میں سے بھی تقریباً پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو الزائیمز ڈیزیز یا ڈیمنشیا کی بیماری ہے اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو اس کا علاج آویلیبل نہیں ہے ان کو تشخیص نہیں ہوئی ہوئی ہے تو یہ اس حوالے سے ہم آویرنس پیدا کرنا چاہتے ہیں پچیس فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں دماغی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور یہ قابل علاج بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ان کے بارے میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا آگیا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے پرابلم ہو گئی ہے تو ایکچولی وہ بڑھاپا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بیماری ہوتی ہے جو قابل علاج ہوتی ہے اور جس کا اگر موستر علاج ہو جائے تو اس سے اس بیماری سے بہتری آ جاتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے پاکستان سوسائٹ اف نیرالجی اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ پورے پاکستان میں ایویننس پیدا ہو حکومت اس حوالے سے پولیسیز بنائے کہ بزرگوں میں اس طرح کی دماغی بیماریوں کا پروپر علاج ہو پروپر تشخیص ہو اور اس کے نتیے میں ان کی کوالیٹی آف لائف کو بہتر کیا جا سکے